اور اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے قومی اسمولی کا اجلاس جاری ہے اور شفقت محمود اظہار خیال کر رہے ہیں نائب کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ ڈال رہی ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور جنہوں نے اس ملک کا تو اس لیے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے گناہوں کے اوپر چادر ڈالنے کے لیے یہ جمہوری اداروں کو استعمال نہ کریں یہ جمہوری اداروں کو آپ استعمال کریں کرمینل کو جو ہے وہ کاروائی سے نکالا دیا ہے سپیکر صاحب جس کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پردکشن آرڈر میں آجتا ہے وہ سندھ ساملی کا اجلاس وہ دس مہینے سے چل رہا ہے کیونکہ پردکشن آرڈر سپیکر صاحب کے آیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک استعمال ہے جمہوریت کا اپنی چیرہ دستیوں کو اور اپنی زیادتیوں کو اور جو اس قوم کے ساتھ کیا ہے اس کو چھپانے کے لیے لیکن یہ لوٹ بار کا اتصاب ہوگا اس لوٹ بار کا حساب ہوگا اور حساب دینا پڑے گا آپ کو رہی شکا جس کی ہے جی پیش کریں جی اب میں تحریکی معنی کو پیش کرتا ہوں سوالی ہے کہ پیش کرتا تحریک منظور کی جائے وہ تمام راکین جو تحریک کے حق میں ہاں کہیں وہ تمام راکین جو تحریک کے خلاف میں نہ کہیں میرے رائے میں ہاں والوں کی ایک سیرت ہے لہٰذا تحریک منظور کی جاتی ہے جی آئیٹم نمبر تو جب جی آئیٹم نمبر پانچ قومی اسمبلی کے سامنے رکھے جانا والا آڈیننس اب میں تحریک ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ایوان سترہ سپتمبر دوہزار اٹھارہ کو دونوں ایوانوں کے یقجہ اجلاس سے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خطاب پر ان سے اپنے گہرے تشکر کا اظہار کرتا ہے وہ تمام راکین جو اس کی حق میں ہے ہاں کہیں وہ تمام راکین جو اس کی مخالفت میں ہے نہیں کہیں میرے خیال میں ایک سیرت کے جواں ہاں میں ہے نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے جی آئیٹم نمبر دو وقفہ سوالات جی جاری ہے جی جی رانا سنولہ خان صاحب نہیں ہے جی جناب اقبال محمد علی خان صاحب جی ایک منٹ جی وقفہ سوالات میں نے بھی کاروائی بھی کرنی ہے قومی اسمل کا اجلاس جاری ہے اور سپیکر نے جو تحریک ہے وہ منظور کر لی ہے دو تحریکیں منظور کی گئی ہیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اکثریت کا جواب ہاں ہے اس لیے تحریک منظور کر لی گئی ہے وہ کون کم ظرف تھا جس نے باپ کے سامنے بیٹی کی گرفتاری پر مجبور کیا والد اور چچا کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا کیا نیب کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی قومی اسمبلی سے خطاب میں میاں شہباز شریف ماریم نواز کی گرفتاری پر سخت برہم ہو گئے کہا یہ ظلم و ستم ہم پہلی بار نہیں سے رہے حمزہ شہباز شاید خاکان عباسی رانہ سناولہ اور خواجہ سعاد رفیق کی گرفتاری سے ثابت ہو گیا ہے کہ نیب اور حکومت کا گڑ جوڑ ہے یہ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں ہم انہیں دیوار سے لگا دیں گے عمران خان جتنا ظلم کر لیں ہم نہیں جھکیں گے گردن کٹ سکتی ہے لیکن ان کے آگے نہیں جھکیں گے یہ گرفتاری میرے بطیجے کی گرفتاری شاید خاکان عباس عباسی کی گرفتاری خواجہ سعاد رفیق کی گرفتاری خواجہ سلمان رفیق کی گرفتاری میاں نومان کی گرفتاری رانہ سناولہ کی گرفتاری حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری یہ پھر ثابت ہو گیا کہ نیب اور پی ٹی آئی آپس میں ان کا گٹ سوڑ ہے اور یہ آپس ان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں ہم ان کو دیوار سے لگا دیں گے بالکل پیچھے نہیں اٹھیں گے بالکل خدا کی قسم یہ گردن کٹ جائے گی اس کے آگے چھکے گی کبھی زندگی پہ کبھی گیا کون کم ظرف تھا کہ جس نے اپنے باپ کے سامنے گرفتاری پر مجبور کیا بیٹی کو بطیجے کو ابھی خبر ملیے کہ رانہ سناولہ کے داماد کو گرفتار کر لیا ہے یہ جتنا مرضی انتقام لے لیں جتنا مرضی انتقام لے لیں جب تک جسم میں آخری خون کا کترہ ہے خدا کی قسم یہ سارے جیالے مسلمنیگ والے کھڑے ہوں گے ان کے مقابلہ کھڑے گی آگے بڑھیں گے آگے ہوتاں گے چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز اور ان کے کزن جوسف عباس کے ریمانڈ کی درخواست پر احتصاب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا رمضان شگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کے ریمانڈ میں 21 اگست اور ملشیات کیس میں رانہ سناؤلہ کے ریمانڈ میں 24 اگست تک توصیح کرتی گئی مریم نواز کے کیس میں عدالتی کاروائی کا حوال جان لیتے ہیں سمگرمائی دے شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاہد حسین بتائیے گا عدالتی کاروائی سے متعلق جی جو جوڈیشل کامپلیکس ہے لاہور کا آج جہاں پر انصادی منشیات کی عدالت بھی ہے اور احتصاب عدالت بھی ہے یہاں پر آج تین اہم رہنماؤں کی پیشی ہوئی تھی مریم نواز کا جو کیس تھا جنہیں کل گرفتار کیا گیا چودری شوگر ملز میں انہیں آج پیش کیا گیا نیب نے اب تک ہونے والی تفجیح سے عدالت وہ آگاہ کیا اور وہ تمام ریکارڈ پیش کیا اور ساتھ کی ساتھ ان سوالوں کی فیرس بھی عدالت میں پیش کی جس کے جواب مریم نواز نے نہیں دیئے اسی بنیاد پر انہوں نے عدالت نے عدالت سے پنگرہ روز کا جسمانی ریوانڈ مانگا ہے عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سنے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو اب سے کچھ دیر کے بعد سنا دیا جائے گا جبکہ حمدہ شہباز کے خلاف جو کیس تھا رمضان شگر ملز کا جس میں شہباز شریف بھی ملزم ہے شہباز شریف کی جو حادری معافی کی ترخواستی وہ منظور کر لی گئی جبکہ حمدہ شہباز کا جو کیس تھا رمضان شگر ملز کا اس میں بغیر کسی کاروائی کے اس کی سمادک کے تغسط ملت بھی کر دی گئی ہے اب سے کچھ دیر کے بعد اعتصاب عدالت جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی جس کے اندر مریم نواز کے جو ریمانٹ کی ترخواست ہے اس پر فیصلہ سنایا جائے گا بہت شکریہ آپ کا شاہد حسین آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے لاہور کے اعتصاب عدالت میں مریم نواز اور حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر پولیس اور کارکنوں میں تصادم ہو گیا دھکم پیل کے دوران ایم پی اے اسما بخاری کی طبیعت خراب ہو گئی لیکن وہ زبردستی پولیس حسار توڑ کر عدالت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی نون لیگی کارکن تھے پرجوش تو پولیس اور انٹی رائٹ فورس نے بھی پوری تیاری کر رکھی تھی اعتصاب عدالت کی جانب پیش قدمی روکنے کے لیے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی گئیں لائر مال پر لیگی متوالوں اور پولیس میں خوب دھکم پیل ہوتی رہی ایم پی اے عزمہ بخاری کو خواتین اہلکاروں نے حسار میں لے لیا تصادم کے دوران عزمہ بخاری کی طبیعت بھی خراب ہو گئی لیکن آخر وہ حسار توڑ کر عدالت تک پہنچ گئیں اور حکومت کو خوب للکارا جتنے زخم میرے جسم پہ آئے ہیں نا اس سے میرا جذبہ اور بڑھ گیا ہے اب مجھے گولی مارو اب مجھے جیل میں پھینکو جو مرضی کرو مجھے میری لیڈر کے ساتھ اظہرہ ایک جہتی کرنے کے لیے مجھے یہ بتائیے کوٹ میں آنے سے کیا مرمانے میں وکیل بھی ہوں میں ایک ایم پی اے بھی ہوں اور پر امن طریقے سے ہم وہاں بیٹھے رہے بہت دیر جب مریم نوازی جیل میں چلی گئی جب میاں نواز شریف جیل میں ہیں حمدہ شباز جیل میں ہیں تو ہمارے پاس کھونے کے لیے اور کچھ نہیں ہے ہم نے کھو لیا جو کھونا تھا اب کھونا تونے ہے اب باری تیری ہے رانہ سناؤلہ کے داماد کو عدالت کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا مسلمی قنون کے رہنما خواجہ آصف اس وقت قومی اسمبلی جلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں پرچے جو ہے موجود ہیں وہ سپیکر صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہوں نے پرچا کروایا تھا اس کی پرسنگ پہ جمہوریت پہ حملہ ہوا لیکن ہم نے کوئی انتہائی قدم جو ہے نہیں اٹھایا آج جمہوریت کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے نواز شریف خود اور اس کی اگلی نسل جو ہے تینوں بھائیوں کی اولاد جو ہے وہ اس وقت قید ہے تینوں بھائیوں کی میں سارا ذکر کرتا ہوں میں بہت کچھ ذکر کروں گا تھوڑا سارا چھوڑی تلے ساتھ اللہ وہ جڑا ہے یہ دیکھیں جناب سپیکر جناب سپیکر مریم نواز کا کیا قصور ہے جو جو وہ جو ہے ریلی جو ہے اس لیے کہ اس کے ریلی پہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا تھا آپ خموش ہو جائیں اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں میں نے آپ کو کئی دفعہ کھایا جناب سپیکر میں ان کو جواب دوں آپ مجھے مخاطب ہو جی مجھے مخاطب ہو آپ جی اگر اگر یہ حکومت جو ہے ہندوستان کو کشمیر کے ایشو پہ جو جواب دینا چاہتی کشمیر کے ایشو کے ساتھ احسان اقبال صاحب احسان اقبال صاحب آپ سے میری گزارش ہے مخلص ہوتی خموشی سے اپنی نشست پہ جا کے بیٹھ جائیں فہیم صاحب آپ کو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے اپنی نشست پہ جا کے بیٹھ جائیں احسان اقبال صاحب آپ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے قوم جو ہے منقسم ہے قوم میں اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کریں یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے جناب سویکر مریم نواز کا شاہد عباسی کا رانہ سناولہ کا حمزہ شباز کا ساتھ رفیق کا ان لوگوں کا کیا قصور ہے یہ یک طرفہ کاروائی ہیں جو ہے قابل قبول نہیں ہے ہمیں ہم ان کاروائیوں کا ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے بھر بھی مقابلہ کریں گے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ان لوگوں سے خاجہ آسف کی آواز جو ہے ان سے دم نہیں سکتی آپ سے گزارش ہے آپ چھپ ہو جائیں قوم کو تقسیم کر کے آپ تمام میری ایوان سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ جا کے بیٹھیں موڈی کے یار ہونے کا ثبوت دیا ہے آج قوم میں جو نفاق ہے آج جو قوم تقسیم ہے اس سے موڈی کی حل کی جا رہی ہے موڈی کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے دوگر صاحب جنابے ڈپیس فیکر آپ اپنی نشست پہ علی اوان صاحب اپنی نشست پہ جا کے بیٹھئے فہیم صاحب جنابے سفیکر اگر یہی سلسلہ رہا آمیر ڈوگر صاحب آپ چیف فپ ہے آپ ان کو اپنی اپنی نشست پہ بیٹھئے آپ ان کو اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں سب کو جنابے ڈپیس فیکر ہم بھی بول سکتے ہیں ہم بھی ان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے ہم نہیں تقریر کرنے دیں گے جو جو تقریر کر رہا تھا جہاں پہ جو تقریر کر رہا تھا یہاں پہ شباز شریف کا ملازم رہا شباز شریف نے اس کو پنجاب بینک کا ڈریکٹر بنایا شباز شریف نے اس کو ڈیفٹ سے پاؤنڈ دلوائے پچانوے ہزار پاؤنڈ اس نے ڈیفٹ سے لیے لاکھوں پاؤنڈ اس نے لیے شباز شریف کی معرفت لیے جو آج شباز شریف کے خلاف گفتوں کر رہا تھا فارق جنابے والا واجہ صاحب تھوڑا مختصر کریں جمعہ کا دن ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ مختصر بات کریں آج جمعہ کا دن ہے میں تقریر کرنا چاہتا ہوں آپ کروائیں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ مختصر بات کریں دیکھیں میں تو تقریر کرنا چاہتا ہوں لیکن تقریر آپ تقریر کا یہ ٹائم نہیں ہے آپ نے مجھ سے پوائنٹ آف آرڈر لیا ہے پوائنٹ آف آرڈر پر جو اہم بات ہے مجھے بتا دیں کہ میں آگے کاروائی شروع کروں دیکھیں اس کے بعد آپ یہاں میں اس وطن عزیز میں فارن فنڈنگ کا کیس کیوں نہیں چال رہا کیوں پینڈنگ پڑا ہوا ہے ای سی پی کے آگے کیوں کیوں کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے ملک دشمنوں سے پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے یہ بے نکاب ہو جائیں گے جھلی اکاؤنٹوں میں انہوں نے پیسے لیا ہوا ہے مانی لانڈرنگ کی ہوئی ہے ان لوگوں نے طریقہ انصاف کے نام پہ اکاؤنٹ اٹھارہ سٹیٹ بنک نے جو ہے نکالے ہیں اٹھارہ انہوں کا اٹھارہ اکاؤنٹوں کو کیوں نہیں حساب لیا جاتا کیا اتصاب صرف ہمارے لیے ہے جناب ڈیپنی سپیکر اگر اگر اتصاب جو ہے یا اکاؤنٹی بیلٹی جو ہے وہ ایون ہینڈڈ گئے میری آپ سے گزارش ہے کہ نعرے بازی نہ کریں آپس میں فہیم صاحب میری آپ سے گزارش ہے نعرے بازی نہ کریں ان کو منع کریں فہیم صاحب اپنی نشیس پہ جا کے بیٹھیں آمیڈوگر صاحب یہ فہیم کو کہا اپنی نشیس پہ جا کے بیٹھیں اپنے اکڑے ہوں یہاں سے فہیم صاحب اپنی نشیس پہ جا کے پیچھے بیٹھیں پیچھے جا کے اپنی نشیس پہ بیٹھیں اپنی نشیس پہ جا کے بیٹھیں علی عوان صاحب اپنی نشیس پہ جائیں میں شکریہ جناب ڈیپی سپیکر جناب ڈیپی سپیکر نواز شریف نے کردوں کا رونا نہ رویا معاشی صورتحال جو ہے اس کو بحال کیا دہشتگردی کا رونا نہ رویا دہشتگردی کا خاتمہ کیا اندھیروں کا رونا نہ رویا کسی پہ الزام نہ لگایا اندھیریں دور کیے معیشت کی تباہی کا رونا نہ رویا معیشت کو جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا قوم کو بھروں سے نکالنے والا نواز شریف نے جو وعدے کیے وہ عفا کیے وہ وعدے پورے کیے اس نے اور آج کل اس کی بیٹی کو اس لیے گرفتار کیا کہ وہ جمہوریت کا پرچم لے کے عوام کے حقوق کا پرچم لے کے مہنگائی کے خلاف جو ہے گلی کوچوں میں نکلی شہر شہر نکلی اور اس نے مہنگائی کے خلاف آواز بلند کی کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی بہت شکریہ جی بہت لمبی آپ نے بات کر دی ہے میاں صاحب جی علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ خموشی سے بات سنیں بیٹھ جائیں اپنی نشیز پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب صرف چند دن ہوئے ہیں کہ پاکستان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعریف کا بہت بڑا باتیاں ہوا جو نرندرہ موڈی نے کیا ہے اور اس کے بعد یہ ایوان اور یہ قوم کھڑی ہوئی ہماری پاکستان اس قاتل اس دیشت گرد کے جواب کے لیے تیار ہے پوری قوم پیچھے کھڑی ہے لیکن میں یہ سوال اس معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بارڈر پار وہاں پر لائن اپس کنٹرول کے اس پار مخبوضہ تصمیر میں ہماری ماں و بہنوں کی ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے بچوں کی ساتھ جو ہو رہا ہے جو پہلے جن سے اندھا کیا جا رہا ہے اور یہاں سے یہ کساویر جو جا رہی ہیں چودہ اگست آنے والا ہے اور یہاں پر ہم جو یہ کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں مجھے آپ یہ بتائیں آپ کیا میسیج دے رہے ہیں ادھر نرندرہ موڈی نے ہماری عزتوں سے کھیل رہا ہے ہمارے بچوں کی جانوں سے وہ کھیل رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی موقع نہیں ہے اپنے ذاتی دکھڑے یہاں پہ پیش کرنے کا اپنی ذاتی باتیں کرنے کا یہ ایوان یہ ایوان اس قوم کی امانت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی کرپشن کا کیس ہو اور یہاں پہ آ کے آپ اپنے کیس سرنا شروع کریں میں یہ سمجھتا ہوں ہر کسی کو ضرور تک ہوتا ہے جب اس کا کوئی پیارا گرفتار ہوتا ہے لیکن یہ بتائیں کہ گرفتار کیوں ہوا یہ بتائیں کہ اس پہ نیب کی کیسز کیوں ہیں یہ بتائیں کہ جب نیب آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنے فیکسن فگرز دیں آپ عدالت آ کے بتائیں کہ بیرون مل سے آپ کو کروڑوں اربوں روپے کی ٹیٹیاں کیوں ہوتی ہیں اس کا جواب آپ نیب میں دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا جواب حکومت پاکستان نہیں دے سکتی لیکن عوام یہ سوال ضرور پوچھتی ہے کہ آج وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے آج سے چند سال پہلے یہی نرندر عمودی یہی نرندر عمودی جو گجرات مسلمانوں کا قاتل تھا جس کو امریکہ میں ویزا تک نہیں ملتا تھا جس کو امریکہ میں انٹری لینے کے لیے وزیراعظم ہندوستان بننا پڑا اس نرندر عمودی کو اس قاتل کو کیا عمران خان نے پاکستان میں شادی پر بلایا تھا کیا عمران خان نے بلایا تھا وزیراعظم کی وزیراعظم سے بات ہو دی ہے وزیراعظم ہاؤس میں جب آپ نے اس قاتل کو جس نے گجرات مسلمانوں کو مارا جس نے کشمیر میں مسلمانوں کو مارا جس کی وجہ سے پرحان مظفروانی شہید ہوا علیہ کی لانی ستہ رسی سال کے امر میں جنے کاٹ رہے جس کی وجہ سے یاسین ملک موت کے کوئے تک پہنچ چکا اس کو جو آپ گر میں شادیوں پر بلاتے ہیں اس کو جب سانیاں دیتے ہیں اپنا ضمیر آپ کا مردہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم پہچان لے قوم پہچان لے آج کون اس پاک جنڈے کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس موقع پہ اپنی سیاست کر رہا ہے کون اس ملک کی قیمت پہ اپنی سیاست پچھانا چاہتا ہے میں یہ سوال کرتا ہوں کیا آپ سپریم کورٹ اعزاد نہیں ہیں کیا اس ملک کی عدالتی اعزاد نہیں ہیں آپ کو پچاس ہزار موقع ملے آپ کے کروپشن کے کیسز ہیں آپ نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہمارا اس سے کیا کام آپ نے جو کیسز ہیں ہماری دور کیتا نہیں آپ نے جو پانامہ کا کیس آیا تو میرے محترم دوستو وہ پاکستان سے نہیں آیا تھا آپ پہ جو اگر ٹیٹیاں آ رہے ہیں وہ پاکستان سے بار پیسے آپ کی طرف آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کو جو پیسے آ رہے ہیں اس کا جواب عمران خان دے گا آپ خود دیں گے خدا کا واسطہ ہے اپنے کیسز عدالتوں میں لڑیں اس ایوان کو اس ایوان کو پاکستان کی امانت سمجھتے ہوئے پاکستانیوں کے غفاظ میں یعوز کیا جائے آج کتنے شرم کی بات ہے آج کتنے شرم کی بات ہے کہ کشمیر میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور یہاں جو آپ ایک لذارہ پیش کر رہے ہیں اس جوئنٹ سیشن میں یہاں پہ ایک سابق صدر کی طرف سے جو بات کی گئی بڑا دکھ ہوا صدر فیڈریشن کی امانت ہوتی ہے ان لوگوں نے ان لوگوں نے ساڑھے چودہ سو سال بعد جناب حضرت محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا حجرت سنہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے کہا کہ آپ باگیں گے میں فارق کرتا ہوں اپنے اردو سپیکنگ بھائیوں بینوں پہ ان مہاجروں پہ میں ان کو اپنے آپ سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں میں اور میرے اباؤں آپ تو یہاں تھے انہیں نے اپنا سب کو چھوڑا اور آج اگر یہاں آپ حکومتیں کیے تین چار بار آپ وزیراعظم بنے یہ ان لوگوں کی خوربانیاں ہے آپ آپ ذرا تاریخ پاکستان میں جا کے دیکھیں آپ تاریخ پاکستان میں جا کے دیکھیں کبھی غلطی سے کتاب کھول کے دیکھیں تاریخ پاکستان علیگر مومنٹ اس سب کچھ وہاں کے پاکستانیوں کا زیادہ حصہ تھا جنہیں نے پاکستان کی مومنٹ چلائی جنہیں پاکستان بندے نے جناہ کا حراول دستہ پندے کا کردار ادا کیا ان کو یہاں پر سابق صدر کہتے ہیں کہ آپ بزدر ہیں آپ بھاکے نہیں 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 ان مہاجروں نے ان پاکستانیوں نے ان اردو سپیکن لوگوں نے پاکستان بنایا آپ محمد نیچنہ کو حراو اخوان کو فوری پاکستانی پاکستانی پاکستان کو لیکن آپ خیرداری پوچھے گی آپ پاکستان کو اس طرح پر آپ نے کھڑا کیا آج پاکستان کو تبایی کی دخانے پر آپ نے کہ خسانہ آپ لوگی سے خلی دنیا میں کوئی پاکستانی پاکستان کا پاسپورٹ دکھانے ستا سیجی آج پاکستانی اپنے ملک سے دربدر ہیں دربدر ہیں منیشیا میں سعودی عرب میں دربر امارات میں دبائی میں وہ آپ کی وجہ سے وہاں پہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں جناب ایڈپی سپیکر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں آخری بات ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیوان کی عزت ہو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پچیاں آگے ہیں اور ہماری یہ بچے بیٹھ ہیں یہ بے فغر کریں تو تھوڑا سا انہیں نے برام پاکی اتامہ کی حکایت تو ہم کو ذرا دیکھ ذرا بن دیکھ و با دیکھ آپ کے جیسام پہلے کیا تھا اور آج آپ کا کیا ہے آپ کے پہلے خزانے میں کیا تھا اور آج آپ کے باس کیا ہے یہ جائدادیں یہ بڑی بڑی کوٹھیاں یہ پاکستان سے بارہ ساس ہے یہ کہاں سے آئے یہ میرے اور آپ کے چمرے کو یہاں سے خون نچوڑ کے انہوں نے بنایا ہے جی علی محمد خان صاحب جی رمیش کمار ونکوانی صاحب پاکستان زندہ باد میں آج اس موقع کے اوپر اپنے سارے بھائیوں کو ایک گزارش کروں گا کہ آج یہ چودہ آگسٹ کے حوالے سے جو آج سے ایک ہفتہ پہلے ہم نے جو یہ فلیک جو لگایا تھا یہ فلیک اس وجہ سے لگایا تھا کہ اس کا سایا یہاں پہ پورے سارے میمبران کے اوپر پڑے کہ ہم اس سائے تل ایک ہیں یہ ملی نگمہ آج نہیں کئی سالوں سے گایا جا رہا ہے مگر اس ملی نگمے کا مین مقصد جو تھا وہ تھا کہ ہم اس سائے تل ایک ہیں اور اس کا آج میں یہاں پہ آئے ہوئے بچے یونیسٹیز کے جس کو میں ہمیشہ پاکستان کیا فیوچر سمجھتا ہوں نیسٹ یونیسٹی سے ائر یونیسٹی سے بہریہ یونیسٹی سے پی ایس آئی سے آج وائٹ ڈریس میں گرین دپٹو کے ساتھ میری بچیاں ایسے فلیک دوراتے ہوئے کتنی اچھی لگ رہی ہیں میرے بیٹے کتنی اچھے لگ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ یہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سینئر پولیٹیشن چیخ چیخ کے کوئی اچھی الفاظ نہیں مگر ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا آج آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ تالیاں نہ بجائیں تالیاں روم میں اجازت نہیں دیتا جو بھی گیلری میں آئے ہو وہ خاموشی سے کاروائی کو سنیں کیا آج یہ اس دن کے لیے ہم آئے تھے آج قائد اعظم کی تصویر ہمیں اوپر سے دیکھ رہی ہے جو سب کے اوپر نظر کہ یہ قائد اعظم نے پاکستان قائد اعظم کے ساتھ جوگندرنات قائد اعظم کے ساتھ سب نے مل کے اس پاکستان کی آزادی میں جو تحریک چلائی تھی جو اس پاکستان کو جو آزاد کرایا تھا اور اس پاکستان کو مدینہ ریاست کی طرح اس کا یہ کہنا تھا کہ مدینہ ریاست کے بعد پاکستان وہ سیاہ ملک ہوگا جس پاکستان کے اندر ساری قوم ہیں اس پاکستان کے لیے مثال ہوں گی مگر آج کشمیر ایشیو آپ دیکھیں کہ کشمیر کے حوالے سے میری آج بھی کوشش ہے میں آج بھی چاہتا ہوں کہ دیر آئے درستہ ہے اپنے انٹرنل ڈیفرنسز بھلا کے ہمیں کشمیر کے حوالے سے آج بھی ایک پالیومیٹی کمیٹی بنائیں ہم انڈیا سے ڈاریکٹ بات کریں کہ آپ آٹیکل تھرٹی فائیو آٹیکل تھری سیون زیرو آپ روٹ کریں اور یہ ہیومن ڈرائٹ ایشیو ہے اور آزاد کشمیر ہم اکبر اللہ آپ کو بتاتے چلیں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا رمیش کمار جو اظہار خیال کر رہے تھے اور کشمیر کے حوالے سے میں کہتا ہوں دیر آئے درستہ ہے اور اسے کے ساتھ ہی آزان مغرب کا وقت ہو گیا اجلاس میں اور آزان مغرب سنائی گئی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اجلاس جاری تھا رمیش کمار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے یونیورسٹس کے بچے وان میں جھنڈے لہرہ رہے تھے جس پر سپیکر قومی اسمبلی نے خاموش رہنے کا کہا اعتصاب عدالت اسلامباد میں منی لانڈرنگ کے اس کے دوران دلچسک صورتحال پیدا ہو گئی نیب نے بتایا ہے کہ تفتیش مکمل ہو گئی ہے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا جائے فریال تالپور کے وکیل فاروق ایچ نائک نے مزید ریمانڈ پر نیب حراست میں رکھنے کی استعداہ کر دی ہے مزید جانے گے سحیل رشید سے جی سحیل رشید بتائیے گا یہ دیکھیں فریال تالپور سے جو تفتیش تھی اس کا عامل مکمل ہو گیا ہے جس کے بعد آج نیب نے اعتصاب دارد میں ریپورٹ پیس کی کہ انہیں مزید کا سٹڈی نہیں چاہیے فریال تالپور کی ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بیز دیا جائے اس موقع پر دلچسک صورتحال دیکھنے میں آئی کہ جو وکیل صفائی تھے فریال تالپور کے وگیل فاروق نائک نے جوڈیشل ریمانڈ کی مخالفت کی اور یہ استعداہ کی کہ فریال تالپور کو مزید جسمانی ریمانڈ پر ہی نیب کے راست میں رکھا جائے اور سولہ آگست تک جوڈیشل ریمانڈ میں توسیح کی جائے اس پر اعتصاب دارد نے ان کی استعداہ مسترد کر دی ہے اب اور یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے سولہ آگست تک جوڈیشل ریمانڈ منظور کر دیا گیا ہے اعتصاب دارد کی جانی سے فریال تالپور کا انہیں آج پیش نہیں کیا جا سکا تھا ان کی میڈیکل ریپورٹ نیب نے اعتصاب دارد میں پیش کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وہ بیمار ہیں اس وقت وہ پیمز اسپتال میں موجود ہیں اور اسپتال کے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اس حالت میں ان کو ہم سفر کی اجازت نہیں دے سکتے اس لیے انہیں ذاتی طور پر ادارد میں نہیں پیش کیا جا سکتا لیکن ہمیں ان سے مزید تفتیش نہیں کرنی نہ ہی ان کی تسٹری چاہی گیا ان کا جوڈیشل ریمارڈ کر دیا جائے نیب کی یہ درخواست منظور کر لی گئی ہے اور سولہ اگستہ کا جوڈیشل ریمارڈ نیب کی درخواست منظور کر لی گئی ہے بہت شکریہ سحیل رشید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بھارت نے کسی بھی قسم کی موہم جوئی کی تو ستائیس فروری سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا پاک فوج نے خبردار کر دیا دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور بھارت نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہزاروں بھارتی فوجی بہادر کشمیروں کی جد و جوہت کو دبانے میں ناکام رہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے بھارت کی حالیہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی بھارت جھوٹ بول کر جنگ کے بہانے تلاش کر رہا ہے مگر وہ کشمیر کی صورتحال سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا اسلام آباز سے عثمان خان کی ریپورٹ بھارت لائن آف کنٹرول پر کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے ورنہ قرارہ جواب ملے گا اور یہ جواب ستائیس فروری سے کہیں زیادہ سخت ہوگا ترجمان پاک فوج کا سخت انتبا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی جنرل کے ایل او سی پر پاک فوج کی دراندازی سے متعلق بیان کو سختی سے مسترد کر دیا آپ نے ٹویٹر پیغام میں میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت جھوٹ کے ذریعے دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے جنگ کے بہانے تراش رہا ہے ہزاروں بھارتی فوجی کشمیریوں کی جد و جہد کو دبا سکے نامودی سرکار کی کشمیر کی صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوششیں کامجاب ہوئیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے بھیجی گئی اضافی فوج کو بھی ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا ترجمان پاک فوج کی مطابق مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے مگر اس کے برقس آزاد کشمیر غیر ملکی میڈیا کے لیے کھلا ہے آصف غفور کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا مبسر گروپ آزاد کشمیر میں کہیں بھی جا سکتا ہے سوال اٹھایا کہ کیا مقبوضہ کشمیر میں ایسا ممکن ہے پاکستان نے نیرد مودی کو ہٹلر قرار دے دیا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت مسلمانوں کا قتل عام اور کشمیریوں کا صفایہ کرنا چاہتا ہے مودی حکومت کی نسل کشی پالسی دنیا بھر کو بتائیں گے کہا کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن کوئی بھی جارہیت ہوئی تو جواب زوردار ہوگا اسلام بات سے عباس شبیر کی ریپورٹ دیکھئے نرندر مودی کی سوچ ہٹلر جیسی ہے وزیراعظم عمران خان کا سینئر صحافیوں کے ساتھ بیٹھک میں دبنگ بیان کہا پاکستان نے نرندر مودی سے ہمیشہ امن کی بات کی لیکن بھارت مسلمانوں کا قتل عام اور کشمیریوں کا صفایہ کرنے پر طلا ہے عمران خان نے مودی کی نسل کشی پالسی دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا اعلان بھی کر دیا وزیراعظم نے کہا وادی میں ظلم کا بازار گرم مقبوضہ کشمیر کا جغرافیا بدلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں جبکہ کشمیر سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے عمران خان نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پاکستان جنگ ہرگز نہیں چاہتا لیکن اگر بھارت نے جنگ مسلط کی تو جواب مو توڑ دیا جائے گا عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا پاکستان مسئلہ کشمیر پر پیچھے نہیں ہٹے گا رائے آمہ کی جنگ چھڑ چکی ہمیں یہ مار کا مار نہ ہے کشمیریوں کی صفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ معاملہ ہر سطح پر اٹھایا جائے گا اکمام متحدہ کو بھی بتائیں گے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کیسے کیسے مظالم ڈھا رہا ہے لاہور کی اعتصاب عدالت نے مریم نواز اور یوسف عباس کا 21 اگست تک جسمانی ریمان منظور کر لیا ہے مزید جانتے ہیں سمجرمائند شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاہد بتائیے گا اس خبر سے متعلق جی نیب کی جانے سے پندرہ روز کا جسمانی ریمان مانگا گیا تھا جس پر دلائل مکمل ہو گئے عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ محبوس کر لیا تھا پر اب سے کچھ دیر پہل عدالت نے فیصلہ سنائیا ہے اور 21 تاریخ تک دونوں ملزمان جو ہیں ان کا جسمانی ریمان منظور کیا ہے اور اس وقت جسمانی ریمان منظور ہونے کے بعد اب نیب کی ٹیم جو ہے وہ مریم نواز کو اعتصاب عدالت سے لے جا رہی ہے جی ٹھیک ہے شاید حسین آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اہم خبر ہے کہ مریم نواز کا پندرہ روز کا جسمانی ریمان مانگا گیا تھا لاہور کی اعتصاب عدالت نے مریم نواز اور یوسف عباس کا 21 اگست تک جسمانی ریمان منظور کر لیا ہے اہم خبر آ رہی ہے کہ احتساب عدالت نے مریم نواز اور ان کے قزن یوسف عباس کا 21 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو تائیں گے احتساب عدالت نے فریال تالپور کا جیڈیشل ریمانڈ 19 اگست تک منظور کر لیا ہے مزید جانیں گے سحیل رشید سے جی سحیل بتائیے گا دیکھیں احتساب عدالت نے فریال تالپور کی ریمانڈ سے متعلق فیصلہ سنا دیا ہے فریال تالپور کو اب جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بیزا جائے گا احتساب عدالت نے واضح احکامات جاری کر دیئے ہیں جو مزید جسمانی ریمانڈ بڑھانے کی استعداد کی گئی تھی خود فریال تالپور کے وگیل کی جانی سے اسے مشترد کر دیا گیا ہے اور نیب کی جو درخواستی کہ فریال تالپور کو اب جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بیز دیا جائے اسے منظور کر دیا گیا ہے اس وقت فریال تالپور پیمز اسپتال میں زیرے علاج ہیں واضح ایسٹار جونے کے بعد ان کو اڑیالہ جیل منتقل کیا جائے گا اور امکان یہ بھی ہے کہ جب تک وہ زیرے علاج رہیں گی پیمز اسپتال میں ان کے کمرے کو سب جیل کرا دیا جائے گا کیونکہ نیب کو اب ان کی مزید سکتری نہیں چاہیے اور نیب کی ریمانڈ سے وہ جو ان کا تھا وہ مکمل ہو چکا ان سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے جس کے بعد نیب نے اپنی تفتیشی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ مزید ان سے کچھ نہیں پوچھنا اس لیے ان کو اب جوڈیشی دیمانڈ پر جیل بیز دیا جائے یہ استعداد منظور کر لی گئی ہے اور انیس اگست تک جوڈیشی دیمانڈ منظور ہو رہا ہے انیس اگست کو انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور انیس تاریخ کو ہی جو منی لنڈنگنگ کا ریفرنس ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے عدالت میں اس کی سماعت ہوگی انیس اگست تک دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے بہت شکریہ سحیل رشید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایسے میں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے راجہ پرویز اشرف اظہار خیال کر رہے ہیں ہم پاکستان کے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے بہت شکریہ جی جناب اسد محمود صاحب اسد محمود صاحب جی راجہ صاحب جمعہ کا دین ہے جی اچھا آپ ایک منٹ میں اپنی بات مکمل کریں یہ ہے جناب کہ آپ جس وقت پارلیمان میں لفظ بولتے ہیں تو اس پر ضرور غور فرمائیے یہ تو ہمارا ایک بچپن کا ہمیں سکھایا گیا تھا کہ پہلے تولو پھر بولو آپ ترقید کریں سخت تنقید کریں لیکن لفظوں کا چناؤ ٹھیک کریں بہت شکریہ جی جناب اسد محمود صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسد صاحب گزارش ہوگی نماز کا ٹائم ہے شکریہ جناب اسپیکر صاحب میں اس وقت جو کل سے ماحول ہے پارلیمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی عراقین نے اگر اس سے آدھا جذبہ بھی کشمیری مظلوم عوام کیلئے اس کا اظہار کیا ہوتا تو بہت مناسب ہوتا اسد محمود اس وقت قومی اسمبلی اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں اور آپ کو اتائیں گے قانون سے بالاتار کوئی نہیں سب کو اس پر عمل کرنا ہوگا اسٹیٹ بینک نے چار نیجی بینکوں پر انٹی منی لانڈرنگ اور سارفین سے مطالق قوانین پر عمل درامت نہ کرنے پر بھاری جرمانے آئد کر دیئے انٹی منی لانڈرنگ ایک کی خلاف فرضی پر تاریخ میں پہلی بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نیجی بینکوں کے خلاف ایکشن لیا ہے 18 کروڑ 46 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے جرمانے جولائی 2019 میں بینکوں کے خلاف مانیٹرنگ کے بعد کیے گئے مرکزی بینک نے ان چاروں بینکوں کو انٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے اپنے سارفین کی معلومات کو بہتر کرنے کی بھی سختی سے ہدایت کی ہے اور آپ کو تائیں گے ایف بی آر کو بیرونے ملک پاکستانیوں کے ساتھ سے آٹھ عرب ڈالر کے بینک اکاؤنٹس کا ڈیٹا مل گیا 247 افراد کے خلاف کاروائی کے لیے کیسز تیار کر لیے گئے شیرمن ایف بی آر کہتے ہیں متحدہ عرب امراض سے پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس کی معلومات حاصل نہیں ہو سکی اسلامباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھئے بیرونے ملک پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس میں سات سے آٹھ عرب ڈالر کی موجودگی کا انکشاف ملک سے باہر دولت رکھنے والے انیس سو اسی بڑے پاکستانیوں میں سے تین سو اٹھتر کے اکاؤنٹس میں پانچ عرب ڈالر موجود ایف بی آر حکام نے قومی سمری کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بتایا کہ چار سو تریپن افراد کے کیسز تحقیقات کے لیے کمیشنرز کو بجوا دیے گئے ٹیکس ریکوری کے لیے مزید 247 افراد کے خلاف کاروائی کے لیے کیسز تیار ہیں ایف بی آر کے مطابق ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی ڈیڈ لائن ختم ہوتے ہی کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا کمیٹی ارکان نے چھوٹے ٹیکس چوروں کے بجائے بیرونے ملک بڑے افراد پر ہاتھ ڈالنے کی سفارش کر دی اسد عمر کہتے ہیں اس آگدار نے تو اپنے دور میں بیرونے ملک پاکستانیوں کے دو سو ارب ڈالر موجود ہونے کا دعویٰ کیا تھا ایف بی آر کے مطابق متحدہ رابہ مارات میں اکامہ رکھنے والے پاکستانیوں سے متعلق ڈیٹا فراہم نہیں کیا جا رہا کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں پاناما اور دوبائی سمیت دیگر ممالک سے حاصل ہونے والی معلومات کی تفصیلات طلب کر لیں شکیر احمد ساما اسلام آباد پی ٹی آئی کی خواتین ارکان قومی اسمبلی اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جواب دینا ہے اور پورے پاکستان کی خواتین کو جواب دینا ہے اب آج ہے مریم بی بی کی طرف تو جو مریم بی بی جو عورت کارڈ یہاں پر کھیلا جاتا ہے ہر روز کھیلا جاتا ہے ہر ہر روز کھیلا جاتا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کیا دنیا بھول جاتی ہے کہ مریم نواز نے جالسازی کی ہے کیا دنیا بھول جاتی ہے کہ مریم نواز کو قید ہوئی ہوئی ہے کرپشن کرنے پہ فوجری کرنے پہ فراڈ کرنے پہ اگر وہ دوبارہ دوبارہ کیا ڈوکیومنٹس بتاتے ہیں ان کو بلا کر پوچھا جاتا ہے کہ بی بی کوئی میرے اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی کیوں پیسے نہیں ڈالتا سارے پیسے لوترا صاحب سویدی صاحب چار لوگ کوئی یوکے کا بندہ پہلے ہم کتری سنتے تھے اب ہم کوئی یوکے کا بندہ سنتے ہیں کوئی یوے ہی کا بندہ سنتے ہیں کہیں اور سعودی عرب سے کوئی بندہ آتے ہیں سارے پیسے انہی کے اکاؤنٹ میں کیوں آتے ہیں انہی کو شیرز کیوں گفٹ کیے جاتے ہیں کون سا ایسا کاروبار ہے مریم بی بی سے پوری پی اے میلن سے میرا یہ سوال ہے کہ کون سا ایسا کاروبار ہے جس کے عوض ان کو پانچ کڑوڑ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالرز آئے ہیں کون سا ایسا کون سا ایسا ہمیں بھی تو دے دیں جی پاکستان کو ہی دے دیں پاکستان کو ہی دے دیں سویدی صاحب نے ان کو نو ملین شیئر کون سا ایسا کاروبار ہے مریم بی بی سے پوری پی اے میلن سے میرا یہ سوال ہے کہ کونسا ایسا کاروبار ہے جس کے عوض ان کو پانچ کڑوڑ ان کے اکاؤٹ پر ڈالرز آئے ہیں کونسا ایسا کونسا ایسا ہمیں بھی تو دے دیں جی پاکستان کو ہی دے دیں پاکستان کو ہی دے دیں سویدی صاحب نے ان کو نو ملین شیئرز کیوں دیئے لوتا صاحب کیوں انکاری ہیں ان کے یہ جو گیارہ ملین شیئرز ہیں وہ ان سے کیوں انکاری ہیں اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں ان دونوں کی یہ جو آج مل کے آسو بہا رہے ہیں یہ جو اپوزیشن یہ جو ماتم منا رہی ہے اس کا ریزن ہے وہی لوتا صاحب ہیں جو اومنی گروپ میں تھے وہی لوتا صاحب ہیں جو چودری شوگر ملز میں بھی ہیں تو یہ ان کا گٹھ جوڑ یہ منی لانڈرن بھی اکٹھی کرتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دو ہزار آج سے لے کر دو ہزار تیرہ تک زرداری صاحب چوڑ تھے انہوں نے گھسیٹنا تھا ان کے پیٹ پھار کو پیسے نکال لے تھے دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک نواز شریف صاحب چوڑ تھے تو آج یہ دونوں حاجی کیسے بن گئے ہیں آج خان سب ان کے اگز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے عوام کو بے وکوب بنانا چھوڑ دے اور پھر یہ جو مریم بی بی یہ جو کشمیر کاٹ کھیلنے کی کوشش کرنی ہے تو مریم بی بی مریم نواز نے جالسازی کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین رہنما ارکان اسمبلی میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں کراچی میں آج سے پیر تک تیز بارش کی پیش گوئی ہے محکمہ موسمیات نے بتا دیا ہے عید کے پہلے روز بھی بادل برسیں گے وزیر اللہ سندھ کہتے ہیں بارشوں کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں خود بھی گراؤنڈ پر اتروں گا بلدیاتی ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئیں کراچی والے تیار رہیں محکمہ موسمیات نے پیر تک آندھی کے ساتھ شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے پیش گوئی سچ ثابت ہوئی تو عید الازہ کے پہلے روز بھی بادل برسیں گے بارش تو ہوگی لیکن کتنی یہ تو وزیر آلہ سندھ کو بھی نہیں پتا مگر کہتے ہیں انتظامات کر رہی ہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پچاس میلی میٹر بارش ہوگی اور کچھ ادارے کہتے ہیں دو سو میلی میٹر تک بارش ہوگی تیاریاں ہم نے کی ہیں اسی لئے بلدیاتی داروں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں عید کے تینوں دنوں میں یہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ علائش سڑکوں پر نہ رہیں بلکہ روز کا کام روز ہم نے بتا محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ ستمبر تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا گہرے بادلوں نے شہر قائد کو گھر رکھا ہے کسی بھی وقت تیز بارش شروع ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات والوں کا کہنا ہے کراچی میں اسی سے سو میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے سونیا شہزاد مزید بتائیں گی بلکل جناب مونسون کا سیکنڈ اسپیل جو ہے وہ صبح سندھ میں داخل ہو چکا ہے سندھ بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے کراچی میں بھی موسم جو ہے وہ کافی سادھا خوشگوار ہے مختلف مقامات سے ہلکی پھلکی بندہ باندی کی بھی تلات موصل ہو رہے ہیں گھریں سیاہ بادل جو ہے وہ اس وقت آسمان پر چھائی ہوئے ہیں بارش کی مزید کیا پیش کوئی جانے کے لیے موجود ہوں چیف میٹریولوجس سرفراز کے ساتھ خلال کراچی میں آج بندہ باندی اور ہلکی بارش ہوتی رہے کی کئی مرڈریٹ شاورز بھی ہو سکتے ہیں لیکن تیز بارش رات گئے سے شروع ہوگی کلب پورا دن ہے پرسوں پورا دن ہے اور پرسوں رات مڈ نائٹ کے بعد اس کا سلسلہ رکے گا یا ہلکا ہوگا تو عید کی صبح تک یہ چلے گا کم ہو بیش پہلے والے ویدر سسٹم سے جو 29 تیس جولائی کو آیا تھا اس سے یہ زیادہ سٹرانگ سسٹم ہے اس وقت چونکہ وہ لو پریشر ایریا تھا صرف اور یہ ڈپریشن ہے ڈپریشن لو پریشر ایریا سے اگلی سٹیج ہوتی ہے لیکن ہمارے ایریا تک آتے آتے یہ واپس لو پریشر ایریا کی شکل اختیار کرے گا تو بھی امید ہے کہ اچھی تیز بارش ہوگی پورے سندھ میں ہوگی نواب شاہ تک اور سندھ کے باقی جتنے لو اور سندھ کے جتنے ڈسٹرکس آن سب میں تیز بارش ہوگی بلکت سپیسفیکلی تو مشکل ہوتا ہے لیکن ہے ایٹی ٹو ہنڈرڈ میلی میٹر اس رینج میں ہو سکتی ہے کراچی میں کراچی میں تیز بارش دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی ہلکے پھلکی بندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے جو کہ رات گئے تک تیز بارش میں بدل سکتا ہے کل اور پرسوں کراچی میں تیز بارش دیکھی جاری لیکن ایت کا جو پہلا دن ہوگا اس سے بارش کا سلسلہ کم ہو جائے گا جی بہت شکریہ آپ کا سونیا شہزاد وطن سے محبت اور پیار کا اظہار اقلیتی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار کا منفرد اقدام بتا رہے ہیں ذلقنین اقبال آج سب میں موجود ہیں قومی اسمبلی میں ویسا تو یہاں کوئی نہ کوئی منفرد کام ہوتا ہی رہتا ہے لیکن آج ایک بڑا یونیک اور بڑا ایک پوزٹیو منفرد کام ہو رہا ہے جو پاکستان کی جشن ازادی کے حوالے سے ہے پاکستان ہندو کانسل کے چیئرمن اور جو رکن ہیں قومی اسمبلی کے رمیش کمار صاحب وہ آج آئے ہیں اور یہاں پر تمام جو ارکانے اسمبلی ہیں جو بھی اسمبلی میں جا رہا ہے اس کو قومی پرچم دے رہے ہیں بتائیے کہ رمیش کمار صاحب یہ کس انداز میں آپ سلیپریٹ کر رہے ہیں چودہ اگست کو آج کیونکہ اسمبلی کا آخری سیکشن ہے دیکھیں اس پاکستان کو پانے کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت کوششیں کیے اور ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دیئے سنتالیس میں بھی چالیس میں بھی پینسٹھ میں بھی اور اکتر میں بھی میری کوشش تھی ہوا ہے اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا سایہ جو ہے وہ سارے پارلیمنٹرین کے اوپر پڑے کہ ہم اس پرچم تلے ہم اے کے اگر آج ہم متحد ہو جائے ہماری ایک آواز ہو جائے کہ سب سے پہلے پاکستان تو اس کا مزہ ہی اور ہے اس بلٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ